موسیقی گوالیر گبنگر مرار جلہ اسپطال میں ایک بیکتی کی سندگ پرشتیوں میں موت کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ارجو نامک اس مستری کو دو لوگ اسپطال کی سٹیچر پر رکھ کر صوبے گیارہ وجہ جلہ اسپطال کے منگیٹ پر پہنچے تھے جہاں بھی کچھ دیر رکے رہے اور اس کے بعد وہاں سے چپ چپ بنا کوئی انٹری کرائے اتوہ کسی کو بتائے وہاں سے گائب ہو گئی پولیس نے ارجو نامک اس مستری کی موت کو نہ تو سامنے بتایا ہے نہ ہی اسامنے پولیس نے فلال ارجو نامک اس ملزور کی لاس کا پوش آڈم کرایا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پوش آڈم رپورٹ ملنے گا اور جس طرح کی ترتی سامنے آئیں گے اسی طرح سے پولیس بھیدانی کروئی کرے گی دراصل ارجو نامک اس ملزور پول میں بھنڈے کے ملنپوڑ اویدو کی چھت میں کام کرتا تھا بعد میں پچھلے مینے کوریری میں کسی پیڑ پنڈت میکنک کے یہاں معانوں کا کام کرنے لگا اس بیچ صوہ پر جنہوں کے پاس امدہ بات سے ان کے رسطہ دار کا فون آیا کہ اسپتال لیا کر دیکھو ارجو کی موت ہو چکی ہے یہ سنتے ہی گھر والے برسان ہو گئے ترند اسپتال پہنچے جہاں سٹریچر پر ارجو کی لاز پڑی ہوئی تھی فلالے ہن نے پتا چلا ہے کہ ارجو کی موت کسی حاصل میں ہوئی ہے اتوہ بے کسی بیماری اتوہ کسی انہیں بجے سے موت کی آگوز میں سمایا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیس پرکتی کے یہاں کوریری میں ارجو کام کرتا تھا اس نے صویح نو بجے ارجو کو اٹھو بٹھانے کی بات کہی ہے جبکہ اس کی لاز 11 اسپتال پہنچی ہے اس لئے معاملہ سندگ دیں پولیس تمام بندوں پر جارچ کر رہی ہے میتے کے گھر والوں نے بھی اسے اصمانی موت پتایا ہے موسیقی موسیقی یہ موسیقی گاڑی موسیقی 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 عبت ایک بات پونکارو تا مجھے کہ وہ دیکھیں کہ نانی کہی ماما وہ پندیتا کو سو بات کرا رہا ہو کہی مائی کی بات کیسے ہوئے میں نے کہتے پھون لگا لے بات کر لے کہ با کو پھونو ہی نہ لگ رہا ہو کہی پھر با کہ موڑا کو لگاو سو موڑا کو لگاو موڑا کو نہیں لگ رہا باپا کو لگاو باپا نے کہی کہ دیکھیں کہ وہ کہی بین بیمار سو بینے لے گای اسپطالہ میں باتتی گیں گی سنجھو کہی تھی باپا نے کیا پتی کا کیا نام ہے آپ کے آریجن سر امید مہا ایکسٹر با لگا سامنے ہیں کیا ماما ہے نہ تو میں اس کی ایکسٹرینڈ کی پوشتی کرتا ہوں نہ ایک سامن موت کی ہمارے پاس جو سوچنا آئی ہے وہ اس پقارتے آئی ہے کہ دو بیقتی ایک اسٹریچر پر ایک مرتک کو اسٹریچر سے ڈھڑکا کر اور موقع پر جلا چکستہ لے کے مہن گیٹ پر رکھ کر اور وہاں سے بنا کسی کو بتائے بنا کوئی انٹری کرے چلے گئے اس سوچنا پر اس کے مرتک کے پردن ابھی آ چکے ہیں اور مرتک کے پردنوں کے آدار پر ابھی اس میں مرک کام کر دی جا گیا ہے اور مرک جاچ پر پی ایم رپورٹ میں جو بھی تت سامنے آئیں گے اس کے آدار پر اس میں اگرم کاربائی کی جائے گی کیا لگتا موت کا قارن کیا رہا ہوگا ہے اس میں ایک اور جو نیا تت ابھی تک کی بات چیز میں سامنے آیا ہویا ہے کہ یہ لڑکا خوریری میں دکھان پر کام کر دا تھا اور وہ دکھان کے جو مالک کے لڑکے ہیں ان کا کہنا چاہیے کہ ان نے اس کو چھے نمبر چورہ سے ٹم ٹم میں بڑھا رہا تھا اور ٹم ٹم کے بڑھالنے کی ٹائمنگ میں اور اس کے ہسپڈیز تک بوڑی آنے کی ٹائمنگ میں بام اس کے لئے آدھا گھنٹے کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا سا سندگیز معاملہ ضرور لگ رہا ہے لیکن جب تک پی ایم رپورٹ سامنے نہیں آیا تھی تب تک کسی بھی چیز کی پرسٹی کرنا میرے لیے سمبب نہیں ہے سر سی سی ٹی کیمرے پر کیا ملا ہے اسپطال کے سی سی ٹی کیمرے دیکھنے تھے یا دیکھا گیا ہے کہ دو آدمی جو سفید سڑ پہنے ہوئے ہیں وہ اس اسٹیچر پر ایک مرتک کو ڈڑکا کر لائے ہیں اور انہوں نے اسپطال کے مہنگیٹ پر اس وڈی کو رہا ہے اور قریب تین سے چار منٹ وہاں رکھنے کے بعد وہ اس سامن کرم میں پیدا چلتے ہوئے باپس مہنگیٹ کی طرف جا رہا ہے یہ دس بچ کے انسیٹ منٹ کے آسپاس ہسپٹیل کی ٹائمنگ کے حساب سے بوڈی کو لے کر آیا ہے